اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پریزگار ہے کیا یہ سزا نہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود سجدے کی توفیق نہ ہو موت تو آنی ہی ہے اے اللہ کیوں نہ سجدے میں ہی آ جائے خوبصورت مقامات دیکھنے کا شوق ہے تو کسرت سے عبادت کیا کرو کیونکہ جنت بے حد خوبصورت ہے رات کی تنہائی میں جب اسمان کے نیچے بیٹھ کر روتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں انسان کی سب سے بڑی ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف سفر کرنا ہے چاتوں میں سب سے بہترین چات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے ہم سب کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی سوائے اس ایک ہستی سے جو کہہ رہی ہوگی امتی امتی جو عشق اللہ پاک سے کیا جاتا ہے اس کا کوئی مول نہیں ہوتا کامیاب زندگی یہ نہیں کہ ہم کتنے خوش ہیں کامیاب زندگی یہ ہے کہ ہمارا اللہ اور اللہ کی مخلوق ہم سے کتنی خوش ہے بصیرت اور تقوی انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے اس پر سبر کرنا مشکل ہو دروش شریف کا ورد مومن کے گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی آگ کو نہیں بجاتا ہم زدوں کے لئے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے اس کا کنارہ نہیں میری تمنہ بس اتنی سی ہے یا رسول اللہ آخری سانس سے پہلے آپ کے روزے کا دیدار ہو جائے خوشی اس وقت ملتی ہے جب انسان سو رہا ہو اور خواب میں خانہ کعبہ پہنچاؤ شور سے محبت شور سے وفا شور پر اپنا سب کچھ قرپان کر دینے کی سب سے بہترین مثال حضرت ختیجہ ہے جہاں محبت ہو وہاں وضو کا پانی تھنڈا نہیں لگتا اس خدا سے ڈرتے رہو اس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے دنیا کی عظیم عورتوں میں ایک عظیم ترین عورت حضرت عیشہ صدیقہ ہیں جن لوگوں کے حصے میں عرب آ جائے انہیں دنیا اور لوگوں سے کوئی شکوا نہیں رہتا کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا جسم سے روح تو نکل سکتی ہے لیکن دل سے مدینے والے کی یاد نہیں نکل سکتی حج مہنگا ہو گیا لیکن ماں کے چہرے کی زیارت جو حج کرنے کے برابر ہے بالکل فری ہے ازان سے پیاری دعوت اور کوئی نہیں بہترین صبح وہی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے اگر داڑی خوبصورتی میں رکاوٹ ہوتی تو اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے کبھی نہ سجاتا اتر اپنی جگہ پھول اپنی جگہ تو محمد کے پسینے سے واقف نہیں تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ آپ کے جسم اور روح کا ہے نہ جانے کس وقت کہاں ٹوٹ جائے تہل کا مچا دیتی ہیں ارشی اسمانی میں محبت جب جوانی میں خدا کا نام لیتی ہے تم ڈونڈتے ہو کامیابیوں کو در بدر لیکن تم ہوتے ہو کہاں جب آتی ہے صدا اللہ تعالی نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمیں مٹائے گا بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا عورت کے لئے بہترین زیور پردہ ہے اور پردے دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ تو بینیاس ہے ملنے کو غر پہ ہی مل جائے اور نہ ملے تو کعبہ میں بھی نہ ملے بات ہے تڑپ اور اخلاص کی کسی کو اس کی زندگی میں معاف کر دینا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے سجدہ زمین پر کرو تو دعائیں اسمان تک جاتی ہیں ایک ہی شخصیت ایسی ہے جن کی وجہ سے قیامت کا ہولناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا اور وہ ہیں میرے آقا مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی کوئی چیز اتنی شفاق نہیں اتنا شفاق وہ دل ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی محبت ہو جب کوئی پوچھے کہ موت کیا ہے اسے جواب دینا عشق مصطفی کا دل میں نہ ہو نہ موت ہے ہر حال میں اللہ عمدللہ کا کرو کیونکہ اللہ عمدللہ میں سبر آتا ہے اور شکر بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرو لوگ خود قریب ہو جائیں گے قربان اس محبت کے اس کے آخری الفاظ تھے میری امت میری امت میری امت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لئے غاروں میں رو رو کر دعا کرتے تھے آج امتی پوچھتا ہے عشن والادت منانا کہاں لکھا ہے پوچھا گیا جنت کے بارے میں کچھ ایسا بتائیں کہ شوق پیدا ہو جائے فرمایا گیا وہاں پر محمد ہوں گے سب سے بیٹھا وقت جب بندہ اپنے اللہ پاک سے باتیں کرتا ہے اور اس کی نبی کی مٹھا ساری زندگی زبان پر رہتی ہے میں اپنے مقدر پر قربان کیوں نہ جاؤں مجھے وہ نبی ملا جو نبیوں کا بھی نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں ہم کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے میری تھکن ساری دنیا میرا سکون صرف ذکر الہی آزاروں سوچیں ہل جاتی ہیں مجھے مگر ایک سجدہ سلجا دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص سجدوں میں روتا ہے اس سے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا توبہ کیلئے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں بلکہ گناہوں کو ہاتھ لگانا ضروری ہے اٹھ جاتا ہے جو دائی کا پردہ نماز میں اللہ سے ملتا ہے بندہ نماز میں اپنی پیشانے کو سجدوں سے محروم نہ رکھ اے مسلمان بڑی قیمت چکائی ہے اس کی عسین ابن علی نے حضرت علی نے فرمایا اگرچہ میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نباتا کتنا اچھا لگتا ہے فجر کے وقت اللہ سے دل کی باتیں کرنا دنیا کا سب سے اچھا دوست اللہ ہے بہت جلدی مان جاتا ہے پرانی باتیں کبھی یاد نہیں کرواتا کبھی مایوس نہیں لوٹاتا اپنے در سے فرش والے لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں مگر اس کی کن پہ میں نے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں جو نہ مانگو تو نواز دیتا ہے اور جو مانگ لو تو بے حساب دیتا ہے قرآن پاک وہ روشن کتاب ہے جو پڑھنے والوں کو اندیروں سے روشنیوں کی طرف لاتی ہے سکون اگر دولت میں ہوتا تو سکون کبھی سجدے میں حاصل نہ ہوتا میری زندگی سہرنے لگی ہے جب سے نماز پڑھنے لگاؤں ملتی نہیں مشرمیں کسی بھی قیمت پہ مولت اے زندگی والوں پڑھ لو ابھی بھی سستی ہے نماز وہ دیکھتے ہیں کہ مرد کو جنم دینا امید ہے اور عورت کا جنم دینا مایوسی ہے حلانہ کہ ہر مرد کا خواب عورت ہے اور ہر عورت کی مایوسی مرد ہے ہمارے معاشرے کا عالمیہ یہ ہے کہ بیٹی کی نسبت سے دمات کو تو بیٹا مانتے ہیں مگر بیٹے کے نسبت سے بہو کو بیٹی نہیں مانا جاتا ہمارے معاشرے کا ایک کڑوہ سچ یہ بھی ہے کہ جب نکاح اور ولیمے کی قیمت لاکھوں میں رکھو گے تو زنا کی قیمت چند چھوٹے وعدوں سے ہی رہ جائے گی مرد کبھی بھی تصور سے عشق نہیں کرتا اس سے عشق کے لیے بھی کسی پہلی ملاقات کی ضرورت ہوتی ہے یہ تو عورت ہوتی ہے بیوکوف ایک نام ایک احساس ایک آواز کے پیچھے روگ لگا لیتی ہے سب سے زیادہ تکلیب وہ دکھ دیتے ہیں جو ہم اپنے کسی پیارے سے کہنا چاہتے ہیں مگر عمر بھر کہہ نہ سکیں بھر